بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیا اور پاکستان کے مابین آئیس سٹی ٹونٹی ورلکپ کا سب سے بڑا تاکرہ کھیلا گیا تھا جس میں پاکستان ٹیم کو دو کیسے شکست کا سامنا کرنا پڑا جس پر انڈین ٹیم ویراد کولی کے اشارے کو کہ ویراد کولی نے ایمپائر کیوں کیوں اشارہ کیا اور ساتھ ساتھ ایمپائر کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان ٹیم کی تاریخ بھی ہو رہی ہے کلک بک پاکستان اس میچ کو جیت چکا ہے مگر ایمپائر کی بیمانی اور جس طرح ویراد کولی نے ایمپائر کو اشارہ کیا کہ یہ نو بال ہے اور آپ اسے نو بال دے دو جس پر کافی سابق اور موجودہ کرکیٹر ایمپائر کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دوکہ ہوا اور پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اس کے باوجود انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سیسی نے بارتیوں کو ان کی اوقات دکھا دی اور پاکستانیوں کے دل جیتے گزارش ہے اس مختصر ویڈیو کو آخر تک ضرور دے کہ اس ویلو کو لائک کرے اور اس ویلو کے مطالق کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اصحار ضرور کرے دوستو انڈیا اور پاکستان کے مابین ہونے والے میچ میں اگر ویراد کولی کی بات کرے تو ویراد کولی نے بہت ہی امدہ اور شاندار اور میچ ویننگ پرفامس کا مظاہرہ کیا اور جو ہاری بازی تھی وہ کچھ انڈا اور شاندار بلے بازی سے جبکہ ساتھ ہی ساتھ دوکہ دعی اور امپائر کی بیمانی کی وجہ سے جیت لی اور اس میچ کی اگر ہم بات کرے تو بابر آزم مکمل طور پر ناکام رہے مگر اس کے باوجود انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سیسی نے بارتیوں کو مرچی لگا دی اور بابر آزم کے حوالے سے دبنگ اعلان کر دیا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سیسی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کیپتان بابر آزم کو بادشاہ قرار دے دیا آئی سیسی کی جانب سے بابر آزم کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہے جس میں وہ سر پر تاج اور شاہی پوشاک اوڑے نظر آ رہے ہیں آئی سیسی نے انہیں بادشاہ قرار دیتے ہوئے مداؤسی سوال پوچھا کہ پاکستان کی ٹیم بادشاہ بابر آزم کی حکمرانی میں حال یا ٹی ٹونٹی والکپ میں کیسا پرفارم کرے گی